اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عزیز سامعین اور حاضرین اور ناظرین ہم آپ کے پاس جو ہیں یہ سبخ نمبر تین لیسن نمبر تری لے کر حاضر ہوئی ہوں میں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے سبخ کو آسان کر دے رحمدہ و نسلی علی رسول کریم و علی ازواجی و اصحابی و ذریعاتی اجمعین ربشرہ لی صدری و یسر لی امری و اہلو لقتم مل لسانی یفقہو قولی ربی یسر ولا توسر وتممم بالخیر تو الحمدللہ ہم جو ہیں وہ آج تیسرہ سبخ شروع کر رہے ہیں اور یہ ہے جنس یا جینڈر اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اسم کے چار پہلو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حالت جس کو انگلیش میں کیس کہتے ہیں جنس ہوتا ہے جینڈر اور تیسرا ہے عدد یعنی نمبر اور چاہتا ہے کائن یا وسط تو حالت جو ہے عرابی حالت جو ہے یا کیس اینڈنگز جو ہے ہم نے بہت افصیل سے پڑھ لی ہیں دو اپنی اپیسوڈز میں جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تین حالتیں ہوتی ہیں رفع نصب اور جر اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ منصرف غیر منصرف اور مبنی اسما ہوتے ہیں آج جو ہم آپ کے پاس سبق لائیں ہیں وہ جینڈر کا ہے اور جینڈر میں جو ہے کیا ہوتا ہے مذکر اور مون تمام زبانوں میں جو ہے وہ جنس کی یہی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مذکر اور ایک ہوتا ہے مون میل اور فی میل تو اس میں جو ہے جینڈر میں دیکھیں دو قسمیں ہم نے آپ کو بتائی ایک حقیقی اور دوسرا غیر حقیقی حقیقی جو ہے وہ جینڈر کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو ہوتی ہیں مون مونس اور مذکر اور جو غیر حقیقی ہوتا ہے یعنی غیر حقیقی جینڈر بھی ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں قیاسی نمبر ایک اور نمبر دو سمائی اب غیر حقیقی کو جو ہم نے لفظی بھی کہتے ہیں اچھا جی اب آجیں ادھر حقیقی پر تو حقیقی جو ہیں یہ مونس جیسے ہم نے اس کی مثال لکھیا آپ کے لئے امون امون کے مطلب ماں کے ہوتے ہیں اور پھر اس کا مذکر ہوگا ابون یعنی باپ ماں اور باپ اسی طرح ہے اختن اختن بہن اور اخن بھائی یہ مذکر ہے اخن اچھا مونس جو ہم نے لیا ہے امتن امتن جو ہے وہ پھوپی اور چاچی کو کہتے ہیں عربی زبان میں اور امون چاچا ہوتے ہیں چاچا یا پھوپا پھر خالتن یہ معلوم ہے و خالن مامو کو کہتے ہیں اسی طرح ہے ناقتن اب ہم ایک مثال لے لی ہم نے اس کے جانوروں میں سے کہ ناقتن اونٹمی آپ کا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹمی جو تھی ناقہ جو تھی اس کا کیا نام تھا خسوہ اچھا پھر دوسرا جو ہے اس کا جو مذکر ہوگا وہ ہوگا جمالون یعنی اونٹ مذکر ہوگیا میل ہوگیا ناقتن جو ہے وہ فی میل ہوگئی تو اب یہ تو حقیقے ہوگئے یہ تو بنا دئیے گئے ہیں اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے جو بنا دئیے گئے وہ بنا دئیے گئے اب ہم آتے ہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہیں قیاسی مولنس پر تو قیاسی مولنس جو ہیں اس کے ہم نے آپ کو یہ بتائی ہیں کہ کتنی اس کی قائنس ہوتی ہیں نمبر ایک تا مربوطہ تو جس کی علامات ہیں وہ وضع کر دی گئی ہیں نمبر ایک تا مربوطہ جس لفظ کے آخر میں آئے وہ مولنس ہوگا اور اس کی مثال ہے جسے معلمتن اور مشرکتن تلاجتن غرفتن سلعتن تو یہ سب جہاں یہ قیاسی مولنس کہلائے جائیں گے مگر اس میں بھی دو ایکسپشنز ہیں یعنی ستنا ہیں جیسے خلیفتن اب اس کے آخر میں تا مربوطہ ہے لیکن ہم اس کو مولنس نہیں کہیں گے اسی طرح علامتن ہم استعمال کرتے ہیں نا علامہ اقبال تو علامتن جو ہے اس کے آخر میں بھی تا مربوطہ ہے مگر اس کو ہم مولنس نہیں کہیں گے پھر اس کے بعد آتی ہے کہ علف اور حمزہ اس کو کہتے ہیں علف ممدودہ یعنی جنس لفظ کے آخر میں علف حمزہ آئے تو وہ مولنس ہے یہ مولنس کی ہم آپ کو پہچان بتا رہے ہیں اور پھر جو ہے تیسری چیز جو ہے آئے گی یا مخصورہ علف مخصورہ لیکن ابھی ہم اس کی مثالیں لے لیتے ہیں کہ علف ممدودہ کی مثال کیا ہے جیسے ہم راؤ ہم راؤ کی سے کہتے ہیں سرخ رنگ کو سہو داؤ میں یہ ہے کالا رنگ اور پھر ہے بائی داؤ یہ ہے سفید رنگ اور یہ جو ہیں غیر منشریف ہوتے ہیں اور یہ دو حالتیں رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا جب ایرابی حالت پڑھائی تھی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رنگوں کے نام وہ جو مذکر ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جیسے ہم رہ ہے نا اس کا کیا ہوگا احمر ٹھیک ہے اور اس کے مولنس کیا ہے ہم را پھر ہے سعودہ اس کا مذکر کیا تھا اسود بائی دا کا مذکر اب ید ٹھیک ہے اچھا جی پھر آ گیا علف مقصورہ یعنی یا کے اوپر نہیں چھوٹی سی زبر کھڑی زبر لگی ہوتی ہے جس لفظ کے آخر میں یا آ جائے جس پہ کھڑی زبر ہو تو وہ مولنس ہوتا ہے یہ مولنس کی پہچانی ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو خیاسی مولنس کی جیسے سغرا کبرا حسن سلم اور اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں جیسے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ تو یہ موسیٰ اور عیسیٰ جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبیوں کے نام ہیں اور یہ مولنس نہیں ہیں اور یہ جو ہیں یہ بھی مبنی کی طرح کام کرتی ہیں اچھا یہ تو قیاسی مولنس آگئے اب آگئے سمائی مولنس سمائی مولنس وہ مولنس ہیں کہ جو اہلِ عرب کی زبان پر موقوف ہیں یعنی انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ یہ مولنس ہے تو بس ہم نے مان لیا اور ہم اس میں کچھ نہیں کرتے اچھا تمام شہروں اور ملکوں کے نام جیسے باگستان مکت تو یہ جو ہے تمام شہر مصرو اور تو یہ جو نام ہے یہ کیا ہوتے ہیں مولنس تمام شہر ملکوں کے نام مولنس ہوتے ہیں پھر ہے ہواوں کے نام جیسے ریحن سموم ریحن ہوا کو کہتے ہیں اور سر سر بھی ہوتی ہے بعد سر 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 بھی ہوتی ہے تو یہ ہواوں کے نام ہیں پھر ہے جہنم جہنم کے تمام نام جو ہیں بہت سارے نام ہیں جہنم کے تو قرآن مجید میں آئے ہیں ساقر سعیر جہنم ساری جہیم تو یہ نام جو ہیں جب آخر میں یہ جو دو تنوین آتی ہیں جب پڑھنے میں نہیں آتی جب ہم پڑھیں گے ساقر سعیر اور جہیم اچھا پھر ہے شرابوں کے نام جتنے بھی شرابوں کے نام ہیں وہ مولنس ہوں گے پھر ہے حروف تحجی ہے نا یہ بات آسا ہی ہے نا حروف تحجی عربی میں اٹھائیس یا انتیس حروف ہیں تو وہ بھی جو ہیں سب کیا ہوتے ہیں کہلائیں کہ مولنس استعمال ہوتے ہیں مولنس کے طور پر اچھا پھر اس کے باتے ہیں انسانی جسم کے وہ آزاب جو جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں جو دو دو ہوتے ہیں جیسے ڈبل ڈبل تو جہاں سے ہاتھ ہیں یدن ہاتھ قدمن پاؤں اور آئینن آنکھ اور ازنن کان تو یہ جو ہیں یدن ہاتھ کو کہتے ہیں اور قدمن پاؤں دو ہوتے ہیں نا پاؤں آنکھیں بھی دو ہوتی ہیں آنکھ اور ازنن کان کان بھی دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوں گے مولنس اور جو مزرکر ہوں گے آپ کو بتایا نا دل ایک ہوتا ہے وہ ہوتا قلبن تو قلبن جو ہے وہ مدکر ہوگا اچھا طرح ہے لسانن زبان جو ہے وہ ایک ہوتی ہے تو وہ بھی مدکر ہوگا اور اسی طرح جیسے چلے میں آپ کے لئے لیکھتی ہوں مدکر جو ہے وہ کیا کیا ہیں قلبن لسانن ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہ کیا ہے مدکر جو ایک ہوتا ہے وہ مدکر ہوتا ہے جو دو ہوتے ہیں وہ مونت ہوتے ہیں اچھا اب آجیں مزید مونت سمائی کی طرف مزید مونت سمائی کیا ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی قائدہ مقرر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ عربوں نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا تو بس یہ ہے جیسے اردن شمسن اردن کیسے کے معنی کیا ہوتا ہے زمین اور پھر ہے شمسن سورج اور سبیلن راستہ اور نارن آگ نفسن جان حربن لڑائی اور دارن گھر تو یہ جو ہیں یہ مونت تسلیم کر لیے گئے ہیں کہ یہ مونت ہوں گے ہوں گے اچھا پھر آجیں کیا کہتے ہیں مدکر کی طرف کہ ابھی تو ہم نے سارے مونت کی پہچان پڑھ لیے مونت پڑھ لیے حقیقی پڑھ لیے ہم نے مونت اچھا اب ہمائی اور قیاسی پڑھ لیے اور سمائی پڑھ لیے ہے نا اب آجیں مدکر کی طرف تو مدکر کی کیا پہچان جو لذب حقیقی مونت اور قیاسی اور سمائی مونت کی پہچان پر پورا نہیں اترتا وہ مدکر ہے بس یہ بات ہے مدکر کی حقیقی پہچان کے علاوہ کوئی اور پہچان نہیں ہے ٹھیک ہے مدکر جو حقیقی ہے نا ہم نے آپ کو بتا تھا کہ امون ابون ابون جیسے مدکر ہے اخون بھائی وہ مدکر ہے خالون مامو وہ مدکر ہے تو جو مدکر اللہ نے بتا دیئے ہیں جو ہم مقرر کر دیئے ہیں وہ مدکر ہیں کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی جس پہ مونت کی پہچان نہیں ہے خیاسی مونت میں سے آپ جو ہیں وہ پھر اس کو مدکر مانیں گے اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صفات جو ہوتی ہیں نا ان سے جو ہے وہ کیسے ہم مونت بنا سکتے ہیں مدکر نا تو یہ صفات ہیں نا صفات سے مدکر بنانا صفات سے مونت بنانا کیا ہو گیا صفات سے مونت بنانا ٹھیک ہے اچھا جی اب جیسے مسلمن ہے نا اب اس میں اگر ہم تام اربوتہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا مسلمتن تو مسلمتن کیا ہے مسلمتن مونت ہے ٹھیک ہے یہ مونت بن گیا اسی طرح خیاتن ہے خیات کیسے کہتے ہیں درجی کو تو خیاتن اب پھر اس میں تام لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ خیاتتن ٹھیک ہے تو یہ خیاتتن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا مونت بلکل صحیح کہا آپ نے مونت یا باپ میرے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں تویلن ہے نا اب تویلن میں ہم نے تام اربوتہ لگا دی اب یہ کیا بنا تویلتن ٹھیک ہے تویلتن بلکل صحیح بتایا آپ نے تویلتن تو یہ تویلتن کیا ہے یہ مونت آگیا اچھا جی پھر آپ نے بتائیں ہمیں صغیرن میں کیسے مونت بنائیں گے صغیرن کو جو ہے ہم نے تام اربوتہ اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا صغیرتن ٹھیک ہے کتنا آسان ہے نا مونت کو بنانا خیاسی مونت کو صغیرتن تام اربوتہ بس ایٹ کر دیں اس کے اندر جتران کبیرون ہے اس میں تام اربوتہ ہم لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گی کبیرتن بس ختم کتنا آسان ہو گیا چلیں ہم نے ایک اور بھی مثال لے لی آپ کے لئے مطمئنن مطمئنن مذکر ہے اب اس میں تام اربوتہ لگا دی تو یہ بن گیا مطمئنن ٹھیک ہے مطمئنن گوڈ بلکل صحیح بتایا اچھا جی اب آجائیں یہ ہمیں بتائیں کہ تھوڑا سا ہم نے آپ کے لئے یہ لائے ہیں ہم آپ کے لئے کہ صادقون کیا ہے مذکر ہے کہ مونت سے صادقون مذکر ہے ٹھیک ہے صد بولنے والا اچھا پھر اس کی جو ہم رفع نصب جب جر بنائیں گے تو یہ تو آپ کو آتی ہے بنانی صادقون صادقن صادقن اور صادقن میں علیف لگ گیا چلیں اب صادقن بتائیں کیا ہے صادقن مونت ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کیسے بنا لیا اس میں تام اربوتہ لگا کے یہ مونت ہو گیا تو مونت کی اس کے گردان کر لیتے ہیں صادقن 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 اب دیکھیں آپ نے نوٹ کیا کہ ہم نے صادقن میں علیف لگایا دو زبر لگایا جب اس کی نصب بنی لیکن جب تام اربوتہ ہوگی تو اس میں علیف نہیں لگنے والا اسے بس دو زبر کافی ہو جائیں گی تو صادقن 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 ٹھیک ہے چلیں ہم آجیں قاذبن قاذبن کیا ہے قاذبن مذکر ہے کہ مونت ہے مذکر ٹھیک ہے اب مذکر ہو گیا قاذبن اب اس کی قدران کر لیتے ہیں قاذبن ہے اب یہ یہ کیا کیا قاذبن ہے تو یہ قاذبن سے تو قاذبن آئے گا نا یہاں پہ تو یہ تو یہاں پہ غلط لکھا تو یہ اب آپ سمجھے ہیں نا پکڑیں جلدی سے تو جب ہم نے اس کو لکھا تو یہ کیا آگیا قاذبن تھا تو ہم نے قاذبن مذکر ہے رفح حالت قاذبن ہو گئی اس کی اب جو ہے کیا ہے اس کو اس کو ہم بنائیں گے اس کی نصب جب بنے گی ہمارے پاس تو اس میں آ جائے گا علف قاذبن ٹھیک ہے قاذبن کے پاس آئے گا قاذبن اور پھر جو جو آئے گی مونت تو قاذبن ہے لیکن ہمیں تو ابھی قاذبن کی رفح نصب جار بنا رہے ہیں ہم نا تو قاذبن کی رفح نصب جار میں کیا آئے گا قاذبن ٹھیک ہے قاذبن 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 اچھا جی اب یہ بتائیں قاذبتن کیا ہے تو قاذبتن جو ہے یہ ہے مونت ٹھیک ہے یہ مونت ہو گیا قاذبتن کی رفح قاذبتن ہے قاذبتن ٹھیک ہے یہ اس کی رفح ہو گئی اچھا جی اب اس کی نصب بتائیں نصب قاذبتن ہو گئی اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ کچھ بھی نہیں رکھانا میں دو سب سے ایڈ کر دیں کازی باتن کازی باتن اچھا جی اب اینون پہ آ جائیں اینون کیا ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اینون آنک کو کہتے ہیں اور یہ دو ہوتی ہیں اس لیے کیا ہوگا مونس تو یہ مونس ہے تو یہ اینون اب اس میں جب ہم اس کی وہ بنائیں گے تو کیا کیسی وہ بنے گی وہ اس میں بنے گی اینون ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے اس میں کوئی ایسی پہچان نہیں ہے کہ اس میں علیف نہ لگے یہ بن گیا اینون اینون ٹھیک ہے اینون اچھا اور او مائی گاڈ تو اگل کیوں گے بھائی اینون ہونے چاہیی تھا نا یہاں پر یہاں پر صحیح تو لکھا تھا چالیں یہ جو ہے اینون ہو گیا اینون یہ مثال میں یہ تو رفع حالت ہے اینون ٹھیک ہے اینون اینن اینن چالیں جب اس کی معنی مذکر ہوگا کچھ نہیں اس کا مذکر ہے ہی نہیں اچھا اب حازہ کیا ہے حازہ مذکر ہے اس میں اشارہ ہے مذکر ہے یہ حازہ 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 کیوں یہ ہر جگہ کیوں آئے گا حازہ حازہ اس لیے کہ یہ جو ہے مبنی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھے نا کہ تین حالتے میں جو ایک ہی رہتا ہے بلکل نہیں ہلتا ٹھیک سے مرسنی ہوتا بلکل ایک ہی حالت رہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مبنی تو حازہ یہ ہے یہ مبنی ہے اور حازہی کیا ہے یہ مانس ہے بس حازہی 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 تو یہ بھی مانس ہے تو اس لیے یہ جو ہے کیا ہوگا یہ مانس ہوگا اور اس کی جو جو گردان ہے وہ حازہی 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 رہے گی کیوں اس لیے کہ یہ مبنی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں لیکھ سکتے ہیں ہاں پہ نا آپ کے لیے کہ دیکھیں ایک دفعہ پیچھلا سبخ سادیختن تین حالتیں ہیں کازیبن کیا ہے یہ بھی منショریف ہے کازیبتن کیا ہے یہ بھی منショریف ہے اینن کیا ہے یہ بھی منشریف ہے ٹھیک ہے اینن 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 لیکن حازہ کیا ہے حازہ اور حازہی مبنی مبنی چلنج یہ ہماری آج کی کلاس ہو گئی جنڈر کی امید ہے آپ کو اچھا سا سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز ضرور کیجئے گا بک میں ہے ایکسرسائز 3 اور جب آپ کر لیں گے نا تو پھر آپ کو اگر یہ چیک کرنا ہے نا آپ خود ہی سیلس چیک کر لیں تو اس کے لیے آپ کو کیا جانا پڑے گا روشنیکاسفر.com پہ آپ جائیے ویب سائٹ پہ تو وہاں برنا آنسر کیز ہیں تو آنسر کیز سے جو ہے نا آپ اپنا چیک کر لیں کہ جو آپ نے کیا ہے وہ بہت کل صحیح کیا یا نہیں اور اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس میں ہم جو ہیں وہ آپ کو اس میں ضرور بتائیں گے کامنٹ باکس میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی آپ کے ذہن کو کھولے اور اللہ تعالی ہمارے لئے اس کو آسان کر دے اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عربی زبان سیکھنا جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ نبی صاحب نے کیا فرمایا کہ عربی زبان میری زبان ہے عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے اور فرمایا کہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے اس لئے عربی سے ہم کو محبت رکھنی چاہیے تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا چپٹر جو ہے ختم ہوا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ